میں ایک ملک ایک خسرا ہے اوہ میں گوجرے گیا تقریر کرنا انہا دیکھ کار میں بیٹھا نکا جا ہندہ سی آجے اوہ خسرا نہیں سی بنیا تو میرے پیر پیا دباوے تو دی ماں تو دا پراہان دا انہا سنجا اور نچنا ٹپنانا سکھے میں انہاں کہا ناتا پڑے آکر میرے نا گڑیج بیجا اے میں تو انہاں جنون گل دستا چوٹ مانا تے گر کو جا میں گوجرے پلاٹا دے وے جلسہ کیتا بڑی پرانی گالے وہ تو تاڑے کابو نہیں سی آیا انہاں تے جتھے وہ آجے ہوئے تو ہی لکھا ہی سوٹ دین دے جینا تے مولوی دا دو یار وے کے بھی آنے بڑے پہے ہوگی نی مولوی دا کہیں انہاں پیڑوں نے لکھ پین دی میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تو انہاں میرے پہے سوٹے تو انہاں آکا جی مولوی صاحب تاڑ دے پہے کو سوٹے نینا میں ہاں میکڑے رکھنے میں یتیم کھانے دے لاؤنے میں ہاں تو یتیم ہو تیر تلا دے لاؤنے او میک ملک نو میں آکھیا پتر تو گڑیج بیتو ناتا پڑیا کر تو چھڑ دے کام نہ کریں او پھر پچھلے سال میں توبے تقریر کرنا ہے تو انہاں دی رشتے دار تقریر سننا ہے تے انہاں چیشا لو آکے نا میں گڑیج بیٹھا انہاں مدنی سا بھی ہوئی میک جی جنو تسی آکھیا سے بھی نا ایک کام کر تے تو ناتا پڑیا کر کہن دا ہونوے ہلو عرب پتی ہو گیا ہے تے میں کہے پہک نہ دی تے نے جڑے اپنے انہوں آشکے رسول تے ٹھیکے دار اسلام دیکھوان دے تے مولوینو تیس سال بھی مامت کر دیا جن کدھی کسی نے عمرہ بھی نہیں کرایا اب پنڈان دے بندے وے ہلو آپ داستار دی پچھے واسکڑ کھلو ان کے پاکے تے پھر نیت کریا کرو یا اللہ چار کار نماز فرض تے پیچھے اس مام دے جن دی لنڈے دی کوٹی تے میری دستار دی جائے کٹ اللہ اکبر آسلام علیکم کیسے ہیں فرن ٹھیک ہے میں ہوں آپ کے اپنی مہک ملک یہ ذرا آپ کو ایک چیز دکھانی تھی مہک ملک کے کسرہ ہے یہ ناصر مدنی ہے پہلے تمہیں آپ کو بتا دو پیشے دنوں میں ایک منظور وٹو ہے اس نے بھی ایسے ممبر رسول پر کھڑے ہو کے میری ذات کی نفی کی اور بہت سارے جھوٹ بولے ابھی یہ جو ہے ناصر مدنی ہے اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس نے بھی یہ سارا جھوٹ بولا میں تو پہلے تو قسم کھا کے یہ بتاتی ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا کیونکہ ہم اہل سنت والجماع سے یہ اہل عدیث ہے تو دوسری بات نہ میرے ماں نے نہ میرے باپ نے اس کو ایسی بات نہیں کہی تیسری یہ بات کے نامے نے اس کے پاؤں دبائے ہیں کیونکہ اتنا یہ کوئی نیکوکار یا کوئی اللہ والا کوئی متقی پہہدگار تو نہیں تھا کہ میں اس کے پاؤں دباتی یہ آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو ایک یہی چیز ملی ہے کہ آپ لوگوں کی ذات کی نفی کریں ممبر رسول پر بیٹھ کر ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں محبتیں بانٹیں نہ کہ آپ نفرتیں پھیلاؤ اور دوسروں کی ذات کی نفی کرو آپ پڑے لکھے ہو سمجھ دار ہو آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی ذات کو کیسے ڈسکس کر رہے ہو ناصر مدنی میں کدوں کیا ہے کہ میں تیری تیہیاں ساری دنیا نے بتا ہے کہ میں کیاں میری ذات کیا ہے وہ سب جانتے ہیں آپ جو آپ کو بتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے میری ذات سے تکلیف نہیں آپ کو یہ تکلیف ہے آپ حسد میں جل رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ اس پہ تو لاکھوں لوگ گرا دیتے ہیں اور جب آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں اس ٹیم آپ میری بات کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو ہائی ہم بیان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمیں پیسے نہیں دے رہا مال نہیں لگ رہا جیب گرم نہیں ہو رہی پھر اس ٹیم آپ میری بات کرتے ہیں کہ میں ایک ملک جڑی یہ نہ ہو دیتے تو اسی لکھا سوٹے دین دے ہو مولویاں وری تو انہوں موت پہ جان دی ادھر اٹھ کے نہ لیے کہ میں افل چو بندہ آن دا ہے تو انہوں پانچ ہزار دن دا ہے تو انہوں ہزار دن دا جو دن دا تڑی جیب چھپا دا ہے تو اسے انہوں دعاں دے شاپر کھول دے جی میں خواجہ سرا کسے بدائی کسے گھروں لے کے بدائی لے کے دعاں دن دے پھر تو اسی دعاں دے شاپر کھول دے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیری بیٹی دے نیک نصیب کرے پھر سارے مجمع والوں کو مزدر میں بیٹھے لوگوں کو کہتے کہو سبان اللہ پھر سارے کہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ تو میری باس نصر مدنی تمہیں اگر اتنی تکلیف ہے نا تو ایسے کر کہ تمہیں بھی اتنے پیسے چاہیے نا تو تو ایسے کر چھوڑ یہ کام سرخی لگا تو آ ہمارے ساتھ کما تو بھی یہ سارے پیسے تو مولوی لی تو مراسی ہے تجھے میں مولوی نہیں مانگتی میں لگتا ہے پہلے مراسی سے پھر مولوی بڑھ گیا تھے ہونڈو پشتا رہے ہیں پشتا رہے ہیں پشتا رہے ہیں آج اتنے پیسے کمانا پھر تھے تھر کریا کر چھاڑے اس کامنو تھے تھر کریا کر ٹھیک ہے نا تو اگر پیسے کمانے پیسے کمانے حسد کھا رہیے نا ہاں تو مراسی بڑھ جا دوبارہ ایک اور ایک اور بھی میں کرنا نہیں چاہتی تھی بیان گھٹ جھکتا زیادہ ماردہ ہے ماردہ ہے لوگوں نے جھکتا سنا آنٹی آنا ہے جھکتا سنا کہ پیسے لے ایک مند دوسرا جو لوگ تم دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن میں مجبور ہو گئی ہوں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ میری ذات کی نفی کرتے اور میری باتیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی آج کے بعد باتیں کرنا ہے کسی کی ذات کی نفی نہ کرنا دوسرا یہ میں بتا دوں لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں جن میں سب میں وہ میں بانٹ کے آتی ہوں